اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی غیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں بہت ہی زبردست اور ایک نئی رسپی کے ساتھ آزر ہوئے ہیں سون حلوہ کڑک اس کا کیا طریقہ کار ہے چلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم نے لینا ہے سو گرام میدہ اور پچاس گرام ہم نے لینا ہے انگوری جسے سمرک بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے گھی میں مکس کر کے کریم بنا لینے ہیں ہم نے اس کی ایڈیوڑ سو گرام ہے اور سو گرام ہم اس میں گھی ایڈ کر کے اس کی کریم بنا لیں گے اور ایک ڈش کے اندر رکھ دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی کمرچل ریسپی ہے تو انشاءاللہ نئی رسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نئی ویڈیو شیئر کریں گے جی تو ویورز یہ ہماری کریم تیار ہو گئی ہے تو اب ہم ایک سٹیل کی گڑائی کے اندر ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ کلو چینی اور اس میں حسبے ضرورت پانی ملا کہ ہم اس کا شیرہ تیار کر لیں گے تو یاد رہے کہ شیرہ آپ کا ڈیڑھ کلو چینی تو آپ نے اس میں تین پانی ملا گیا آپ نے شیرہ پکانا ہے تھوڑی سی تیز دار کا شیرہ پکانا ہلکی تار کا شیرہ نہیں ہو تو شیرہ پکانا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جی تو ویورز شیرہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے شیرہ ہمارا بلکھو ماشاءاللہ زبردہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے لیکویڈ گلوکوز دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے لیکویڈ گلوکوز لیکویڈ گلوکوز جو ہے وہ بازار سے پنسار سے بہت سانی مل جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے لیکویڈ گلوکوز اس میں لگا دیا ایک پاؤ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد ہم اس میں سو گرام گھی لگائیں گے گھی جو لگانا ہے آپ نے اس کا طریقہ کار بھی اس میں سب ہے آپ ویڈیو سکپ کر کے نہیں دیکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو ریس بھی بہت پسند آئے گی ہے جی تو ویورز اب ہم شامل کریں گے اس میں گھی سو گرام شیرہ مارا ریڈی ہوگا تو سو گرام ہم گھی ملا گے اس کو تھوڑا پکائیں گے اس کے بعد جو ہم نے انگوری اور میدے کی کریم بنا اگر رکھی ہوئیے وہ اس میں شامل کر لیں گے تو دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس کا چولا ہے نا وہ میڈیم رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا زیادہ تیز نہیں رکھنا بلکہ زیادہ لو بھی نہیں رکھنا درمیان ہے آنچ پہ اس کو آپ نے پکانا ہے تو پکانے کا طریقہ کار چلانے کا طریقہ کار یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی اور نوٹ کرنے والی کیونکہ کام تو سب کر لیتے ہیں لیکن نوٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ سب سے چیز اہم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے اس کو چلا کیسے رہے بنا کیسے رہے یہ طریقہ کار جو ہے سمجھانے کا اور بتانے کا ہوتا ہے ہم گیس میں اور لگا دیں گے ہماری جو پتیستی ماشاءاللہ کافیت تک تیار ہو گئی ہے تو آپ اس میں دیسگی میں پکا سکتے ہیں ڈالڈا میں پکا سکتے ہم ڈالڈا استعمال کر رہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو تھوڑا سام گی اس میں اور لگائیں گے جیسے جیسے آپ چلاتے جائیں گے گاڑی بنتی جائے گے اس میں آپ تھوڑا تھوڑا گھی لگاتے جائیں تو انشاءاللہ یہ زبردست بنے گی آپ کوشش یہ کریں جیسے یہ لکڑی کی ڈابی ہم چلا رہے اس طرح چلائیں تا کہ نیچے جو پیندہ اس کا پکڑ نہ کریں صرف گھی لگا جاتا پیندہ پکڑ کے لیے تا کہ پیندہ نہ اس کا پکڑ جی تو ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہمارا حلوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے کڑک سون ہلو ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور زبردست ریسیپی ہے تو پیلیڑ کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے چاروں سائیڈوں سے صاف کر لیں گے تا کہ ہلوے کا کچھا پن ہے سائیڈوں پر وہ اس کے اندر آجائے بلکل صحیح پک جائے تو تھوڑا تھوڑا اس کو گھی بھی ہم لگاتے جائیں ساتھ کے ساتھ سوا کلو گھی آپ کے لئے بہت ہے اس کے لئے ڈیڑھ کلو چینیوں کے سوا کلو گھی آپ کے لئے بہت ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ماشاءاللہ پہندہ بھی چھوڑ دیا کڑائی نے پہندہ بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا بیسن لگائیں گے تاکہ اس کو خوشبو برقرار رہے تھوڑا سا ہم اس کو دو چمج قریب بیسن لگا دیں گے بیسن آپ نے بریق لگانا ہے موٹا بیسن نہیں لگانا آپ نے تاکہ آپ پتہ چلے ماشاءاللہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل زبردستار بن رہی ہے ماشاءاللہ کیسی زبردستار بن رہی ہے ہم ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا تو ہم ہلوے کو نیچے اتار کے اس میں تھوڑا سا تھنڈا گی شامل کریں گے ڈیڑھ سو گرام کے قریب ہم اس میں چلتے ہیں اس کی بھرائی کی طرف اس کو کیسے بن ہے چمچ ہو ہے لیلون کا چاہیے چمچ ہو چاہیے پلاسٹک چمچ ہو چاہیے تو اس کی مدد سے ہلوہ جو ہے آپ کا صحیح گہریوں کے اندر بھر دیا جائے گا گہری جو ہم نے پہلے لگا دی تھی تو لگانے کا طریقہ کار جو بہت ہی آسان ہے جی تو ویورز معاشرہ دیکھ ہمارا علوہ جو بلکل ریڈی ہو گیا تو اس کو دس منٹ چھوڑ کے پھر ہم نے اس کو نکالنا شروع کرنا ہے یہ ٹھنڈی ہو گیا پتیس علوہ جو ہے ہمارا بلکل معاشرہ تھنڈا ہو گیا تو اس کو اپنے نیم گرم نکالنا بلکل تھنڈا نہیں نکالنا تاکہ جلدی نکل جاگر بلکل تھنڈا کر نکالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اس کے اندر ہی گھیری کے اندر ہی ہم نے ہلوے کو ایک چھنے کے اوپر نکال دی تاکہ گھی ہے جو سارا رس جائے نیچے وہ بلکل خوشک ہو جائے ہلوہ تو اس کے بعد آپ اس کو پیک کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کمرشل ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ مل دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھنا شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ